یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا نہ بھولی اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے فرینڈز آج جو میں آپ کو ٹپس بتانے والی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ جانتے ہیں بہت اچھے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مو کا پک جانا سینے میں جلن ہونا اور میدے وغیرہ کے امراض جو ہوتے ہیں یہ ٹپس ان لوگوں کے لئے تو بہت اچھی ہیں اور بہت زیادہ سبردست ہیں اور آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں مو میں پھالک کا بن جانا یا دانے بن جانا جس سے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں کھانے میں خاص طور پر تو بہت زیادہ ہی مشکل ہوتی ہیں اور پھر سینے میں جلن ہونا درد ہونا اور پھر میدے وغیرہ میں کھانا حضم نہیں ہونا یہ سب چیزیں اس چھوٹی سی ٹپس سے آپ لوگ کو بہت ہی حسانی سے اس کا حل مل جائے گا اور آپ لوگ کو کوئی بماری سے نجات مل جائے گی اس ٹپ میں کوئی زیادہ مہنگی چیزیں استعمال نہیں کی گئی عام نارمل جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہی استعمال کی گئی ہیں اور خاص طور پر جو چیز اس میں زیادہ استعمال کی گئی ہے وہ کراچی میں زیادہ ملتی ہے تلسی کے پتے جو اس میں استعمال کیے گئے ہیں جس سے ہم ایک خاص ڈرنک بنائیں گے اور یہ ویڈیو تو کراچی والوں کے لئے تو بہت زیادہ ہی زبردست ہوگی تو فرینڈز میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے اجزاء چین میں جو انسی چیزیں اس میں استعمال ہونی ہے آپ لوگوں نے پچیس تلسی کے پتے لینے ہیں ایک آپ لوگوں نے لوکی لے لینے ہیں اب آپ لوکی کوئی سی بھی لے لینے ہیں اکثر پوچھتے ہیں کہ گول لینے ہیں لمبی لینے ہیں لوکی لینے ہیں آپ لوگوں نے پچیس تلسی کے پتے ایک لوکی اور تلسی کے بیج آپ لوگوں نے لے لینے ہیں ہاف ٹیبل سپون آپ لوگوں نے لے لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پچیس پودینے کے پتے آپ لوگوں نے اس میں شامل کرنے ہیں اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ پودینہ جو ہے وہ حازمے کے لیے بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے اور وہ تھنڈا بھی ہوتا ہے اور پودینہ تو زیادہ تر گرمیوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ٹپس بھی گرمیوں کے لیے ہی زیادہ بہترین ہیں کیونکہ زیادہ تر دانے وغیرہ میدے میں جلن اور سینے میں جلن اور جو بہت سارے ناحضم ہونا کسی چیز کا کھانے کا تو یہ ان کے لیے تو زیادہ زبردست ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں کالا نمک شامل کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے گرانٹ کر لینا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کے پندرہ بیس میٹ بعد آپ کھانا کھا سکتی ہیں یا کھا سکتے ہیں وہ تو فرینڈز اس ٹپس کو لازمی استعمال کیجئے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کیجئے ویڈیو پسند آتی ہے اسلام علیکم